لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت داود علیہ السلام کا وسال کیسے ہوا اس زمن میں ہمارے پاس ایک روایت آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت داود علیہ السلام بہت غیرت مند تھے جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو دروازوں کو اچھی طرح بند کر دیتے ان کے واپس آنے تک کوئی بھی گھر میں داخل نہ ہو سکتا تھا ایک دن اسی طرح گھر سے نکلے پیچھے آپ کی زوجہ گھر کے کاموں میں مشغول تھیں کہ گھر میں ایک شخص نظر آیا کہنے لگیں دروازہ تو بند ہے پھر یہ کون ہے اور کیسے اندر آیا حضرت داود علیہ السلام ضرور خبر لیں گے چنانچہ آپ علیہ السلام جب واپس آئے تو گھر میں اس شخص کو کھڑے دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو اس نے ارس کی کہ میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور نہ کوئی رکاوٹ مجھے روک سکتی ہے حضرت داود علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم تم ملک الموت ہو اللہ عز و جل کا حکم لانے پر میں تمہیں خوشام دید کہتا ہوں اسی وقت آپ نے کمبل اڑھا اور آپ کی روح قبض ہو گئی اس روایت کو امام احمد مسند امام احمد میں روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث کے زمن میں اور حدیث نمبر ہے نائن تھاؤزن فور ہنڈرڈن تھرٹی ٹو